ہلو فرینڈز ویلکم بیک اس لیکچر میں ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے ٹاپک کا نام ہے پارٹنیشپ بیزنس اور یہ ہمارا اولا لیکچر نامر فورٹی ایٹھ ہے جو ویلڈیو کا سلیبس ہے میتھمیٹکس کا اگر آپ نے ابھی تک پچھلے لیکچرز نہیں دیکھے ہیں تو آپ کو لیکچرز پلیلسٹ میں دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب بنی کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل اور بیل آئیکن کو پریس کریں دا کہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن ٹائم پہ ملے تو اس چینل پہ ہم دیلی کرانٹ افیرز بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور میتھمیٹکس بھی پورا پڑھیں گے ویلڈیو کا سلیبس پہلے ہم اس لیکچر میں اس ٹاپک کی کچھ تھوڑی سی ڈیفنیشنیں پڑھیں گی جو بیسک ڈیفنیشنیں ہیں تو اس کے بعد ہم کوششن کریں گے اس میں کچھ فارمولا خاص نہیں ہے کہ فارمولا یوز ہوتا ہے اس میں اور جس نے ریشو اور پروپورشن کا یونٹ اچھے سے پڑھا ہوگا تو اس کو یہ ٹاپک گوہت ایزی لگے گا یہ زیادہ تر ریشو ٹائپ کی کوششن ہی ادھر ہوں گے پہلے ہے پارٹنشپ کیا ہوتا ہے when two or more persons make an association to invest money together for running a certain business then such an association is known as partnership and the persons involved in this partnership are called partners جب دو یا دو سے زیادہ persons ایک association بناتے ہیں تاکہ وہ کسی بزنس کو رن کرنے کے لئے money invest کریں تو اس association کو ہم partnership کہتے ہیں اور جو persons involved ہوتے ہیں اس partnership میں تو ان کو partners کہا جاتا ہے اور partnership دو ٹائپ کی ہوتی ہے simple partnership and second one is compound partnership simple partnership کیا ہوتا ہے if the capitals of the partners are invested for the same time the partners is the partnership is known as simple partnership in this type of partnership اگر capital جو ہوتے ہیں partners کی جو capital ہوتے ہیں partner کی اگر اس کو same time period کے لئے invest کیا جائے مضب اگر ایک دو بندے ہیں دو دو کی capital کو invest کیا گیا ایک سال دونوں کی capital کو invest کیا گیا ایک سال کے لئے یا دونوں کی capital کو invest کیا گیا دو سال کے لئے یا دو سے زیادہ بندے بھی ہوں دس بندے ہوں تو دس کی دس بندوں کی capital کو ایک سال کے لئے یا دو سال کے لئے یا پانچ سال کے لئے مضب same time period کے لئے تو اس partnership کو کہا جاتا ہے simple partnership in this type of partnership the profit or loss of the business is distributed among the investors in the ratio of their invested money اور اس type کی اس type کی partnership میں جو profit یا loss ہوتا ہے business میں تو وہ distribute کیا جاتا ہے investors کے بیچ کس ratio میں جس this ratio میں انہوں نے invest کیا منی اسی ratio میں ان کو profit یا loss بھی distribute ہوگا اگر partnership میں profit ہوگا تو جس ratio میں انہوں نے invest کیا ہے اسی ratio میں ان کو profit بھی ملے گا اور loss اگر ہوا ہوگا تو loss بھی اسی ratio میں distribute ہوگا ان میں مطلب اسی ratio میں deduct ہوں گے ان کے investment میں سے پیسے اگر loss ہوگا تو second ہے compound partnership if the capitals of the partners are invested for different length of time the partnership is known as compound partnership اور یہ simple partnership کا الٹا ہے reverse ہے اگر capitals partners کے capitals کو invest کیا گیا ہو different length of time مطلب different time period کے لئے تو اس partnership کو کہا جاتا ہے compound partnership مطلب ایک partnership کا ہوگا ایک سال دوسرے کا ہوگا دو سال تیسرے کا تین سال یا مطلب ایک سال دوسرے کا تین مطلب دوسرے کا ایسی مطلب different length of time ہے same length نہیں ہوگا تو اس partnership کو کہا جاتا ہے compound partnership and this type of partnership profit or loss of the business is distributed in the ratio of product of their investment and the time for which money is invested اور اس type of partnership میں profit or loss کو کو کیسے distribute کیا جاتا ہے profit or loss کو distribute کیا جاتا ہے product of their investment جتنا انہوں نے investment کی ہے اس کو multiply کیا جاتا ہے time period کے ساتھ جتنے time میں انہوں نے invest کیا ہے وہ money تو اسی حساب سے ان کو profit ملے گا اور اسی حساب سے اگر last for loss بھی ان کو ان کے account سے اسی حساب سے deduct ہوگا there are also two types of partners اور partners بھی دو types کے ہوتے ہیں ایک ہے active partner دوسرا ہے sleeping partner اور active partner کو ہم working partner بھی کہتے ہیں partner who manages the business is known as the active partner he or she is also known as the working partner وہ partner جو business کو manage کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں active partner for example 3 بندوں یا 2 بندوں نے کوئی business start کی تو جو business کو چلا رہا ہے ایک ہی چلا رہا ہے invest تو 2 نے کیا ہے یا چلا رہا ہے صرف ایک بندہ تو اس کو کہتے ہیں active partner مطلب working partner اس کو تھوڑا اس کو extra دیا جاتا ہے business کے حساب یا جیسے ان کا agreement ہوا ہو تو active partner وہ ہوا جو business کو چلا رہا ہو اور جو business میں صرف جس نے invest کیا اور چلا نہیں رہا ہو business میں تو business activities میں part نہیں لے رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے sleeping partner next ہے اسی کے رلیٹے sleeping partner a partner who simply invests money and does not manage the business activity is called sleeping partner اور اس کو ہم passive partner بھی کہتے ہیں وہ partner جو صرف invest کرتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا صرف invest کرتا ہے money اور business کو run نہیں کرتا ہے business کو manage نہیں کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے sleeping partner مطلب صرف investment کر دی اس کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہے مطلب وہ پھر کچھ نہیں کرتا ہے تو اور جو business کو بھی run کرتا ہے money invest کرنے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے egg two اور جو صرف business کو یہ business run نہیں کرتا ہے صرف invest کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے sleeping partner اور یہ ایک فارمولا ہے تو یہ use ہوگا اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے خاص capital invested by the partner is given as x1 x2 x3 and so on for the time period t1 t2 t3 respectively in a business then ratio of their profit or loss p1 is to p2 is to p3 and so on equal to amount of capital invested into time period for which capital is invested جیسے میں نے وہ compound partnership کے بارے میں بولا کہ جو profit or loss ان کو ملے جائے ملے گا جتنا انہوں نے capital invest کیا ہوگا اس کو multiply کرنا ہے time period کے ساتھ ٹھیک ہے اگر capital invest کیا ہے partners نے x1 x2 x3 and so on اور time period ہے t1 t2 t3 and so on respectively in a business تو مدلاب x1 کے لئے x1 نے t1 time period کے لئے invest کیا ہے x2 نے t2 کے لئے x3 t3 کے لئے and so on تو ان کو کتنا ملے گا profit or ratio profit or loss kis ratio میں ملے گا ان کو وہ ملے گا جتنا انہوں نے invest کیا ہے اس کو multiply کرنا ہے time period کے ساتھ جیسے نیچے میں نے لکھا ہے formula p1 is to p2 is to p3 and so on equal to this is x1 x1 t1 x1 ایک first بندے کا capital ہے x1 اور اس کے لئے time period ہے t1 تو وہی ہم نے بولا ہے کہ amount of capital invested into time period x1 is to t1 ٹھیک ہے اس کے بعد ratio x1 into t1 پھر is to x2 x2 nے invest کیا ہے t2 time کے لئے x2 is to t2 اسی طرح x3 into t3 x2 into 22 پھر ratio x3 into t3 and so on just 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 time period کے لئے انہیں invest کیا ہے تو اتنا time period وہ multiply ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جو simple partnership کی case میں ہوتا ہے وہاں time period same ہوتا ہے مطلب t1 بھی t2 بھی t3 بھی one year ہوگا یا two year یا three year سب کے لئے same ہوگا مطلب suppose کرتے ہیں t1 t2 t3 same ہے اس کو ہم t کریں گے اگر اس formula کے حساب سے بھی وہ دیکھیں تو یہاں پہ آتا t x1 t x2 t x3 t and so on تو t t t cancel ہوتا ہوتا ہمیں ہوتا ہے صرف x1 x2 x3 تابہی ہم نے اور x1 x2 x3 capital ہے تابہ simple partnership نے بولا ہے میں نے کہ وہاں پہ صرف capital کا ratio ratio کی حساب سے ان کو یہ profit or loss distribute ہوتا ہے کیونکہ time وہاں پہ same ہوتا ہے تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ main formula ہے یہ use ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں باقی صرف جو ratio related question ہوں گے تو آپ نے پڑا ہے ratio proportion topic ہم نے پڑا ہے تو وہاں سے وہ آپ کو basic clear ہوگا تو اب ہم questions کرتے ہیں question number one a and b start a business by investing rupees four thousand and rupees twelve thousand respectively find a ratio of their profits after one year a اور b نے business start کی اور a نے invest کیا ہے four thousand b نے invest کیا ہے twelve thousand اور ہم نے بتانا ہے ان کا profit کتنا ہوگا ایک سال کے بعد ٹھیک ہے یہ مطلب simple time period کیونکہ same ہے تو یہ related ہے simple partnership سے ٹھیک ہے تو اس کا solution کرتے ہیں ہم جو فارمولا ہم نے ابھی پڑا ratio of profit اور loss تھا وہاں پہ تو یہاں پہ ہم نے profit نکالنا ہے ratio of profit کس کے برابر ہوتا ہے capital 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 invested یہاں پہ capital کی جگہ four thousand اور twelve thousand into time period جتنے time کے لئے انہوں نے invest کیا ہے therefore therefore ہم نے profit نکالنا ہے ان کا profit کا ratio is profit is to be is profit اب دیکھو یہ time period same ہے یہاں پہ یہ ضروری بھی نہیں تھا time لکھنا یہاں پہ صرف ہم نے ratio اس capital capital کا ہی ratio نکالنا تھا جو ہم نے simple partnership میں پڑا چلو اگر ایسے بھی کریں گے کوئی فرق نہیں ہوگا تو اے نے کتنا invest کیا ہے four thousand اے کا capital اس کو multiply کرنا ہے پھر time time one year یہ same ہے time سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اب formula سے جو ہم نے journal formula end پہ لکھا تو اس حساب سے یہ ایسے آئے گا is to اس کے بعد b نے کتنا invest کیا ہے twelve thousand اور multiply b نے کتنے سال کے لئے کیا ہے کتنے time period کے لئے کیا ہے ایک سال کے لئے same ہی ہوگا تو اگر یہ ہم time period لکھیں بھی نہیں کیونکہ یہ simple partnership ہے تو یہاں پہ صرف capital کا ratio نکلتا ہے one one cancel ہوگا پھر بھی ایسے بھی one سے کوئی فرق نہیں پڑا سپوز ادھر two ہوتا two years کے لئے تو یہاں بھی two آتا یہاں بھی two آتا two two cancel ہوتا تو یہاں پہ یہ بچتا ٹھیک ہے اب دیکھو اگر اس کو ڈائریکٹلے بھی ہم کریں گے four thousand one زار four thousand three zero زار twelve thousand مدلہ four thousand one is two three آتا ratio اب ایسے کریں گے three zero ادھر cancel کی ہے three ادھر کی ہے ہمارے پاس ratio کیا بچا four into one four and twelve into one twelve ٹھیک ہے اس کو بھی 4 سے ڈیوائیڈ کریں گے اور اس کو بھی 4 سے ڈیوائیڈ کریں گے یہ بنے گا 4 1 0 4 اور یہ بنے گا 4 3 0 12 تو ہمارے پاس ریشو آیا ہے کتنا 1 is to 3 ٹھیک ہے تو یہ صرف ریشو نکالنا تھا آہا اگر کوئی پروفٹ کا ایمونٹ بھی دیا ہوتا پھر ہمیں نکالنا ہوتا شیئر تو پھر آنا تھا جیسے ایک آتا اے بائی 1 اپان 1 پلس 3 انٹو ایمونٹ جیسے ہم نے ریشو پروپورشن میں اس ٹائپ کی کوششن کی ہے اور آگے بھی اس ٹائپ کی کوششن ہو یہاں صرف ریشو ہم نے بتانا تھا کہ کیسے ریشو میں ان پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگا اے اور بی کی بیچ نیکسٹ ہے اے 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 بی انویسٹی روپیز 24000 روپیز 8000 for a period of 2 year مطلب یہاں بھی time period same ہے after 2 years they earned روپیز 48000 what will be the share of a and b out of this earning اب دیکھو یہاں پہ انہوں نے بولا تھا کہ ریشو کیا ہوگا لیکن یہاں پہ انہوں نے total profit بھی بتایا ہے مطلب جتنا انہوں نے earn کیا ہے وہ بھی بتایا ہے اے نے انویسٹ کیا ہے 24000 بی نے انویسٹ کیا ہے 8000 اور time period ہے 2 year دو سال کے لیے دونوں نے کیا ہے مطلب time period same ہے تو یہ simple partnership ہوئی after 2 years they earned روپیز 48000 دو سال کے بعد انہوں نے ہم نے بتانا ہے اس میں سے اے کو کتنا پیسہ ملے گا اور بی کو کتنا ملے گا ٹھیک ہے اس میں اے کا کتنا شیئر ہے اور بی کا کتنا شیئر ہے solution میں یہاں پہ formula نہیں لکھوں گا یہی use ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے پہلے ہاں اے کا کتنا شیئر ہوگا سیدھا لکھوں گا میں directly is share is to be share جتنا انہوں نے invest کیا ہے اس کو multiply کرنا ہے time period کے ساتھ تو چونکہ time period same ہے تو ادھر بھی کوئی فارق نہیں پڑے گا one کی جیسے ادھر one تھا تو ادھر two ہے two cancel ہوگا ٹھیک ہے تو a share is to be share کتنا آئے گا a نے کتنا invest کیا ہے 24000 تو a a نے کتنا کیا invest 24000 اور کتنے time period کے لئے two کے لئے تو وہی ہے capital invested into time لیکن اگر یہ two ہم لکھیں گے بھنی کوئی فارق نہیں پڑے گا کیونکہ اس نے بھی بی نے بھی two years کے لئے تو two two cancel out ہو جائے گا ہمارا تو چونکہ یہ simple partnership ہے اور بی نے کیا eight thousand اب لکھیں گے ہم فارمولے کے ساتھ سے بی نے کیا eight thousand اور اس نے بھی two years کے لئے اب دیکھو یہ two اور یہ two cancel اس کے لکھنے نہ لکھنے سے کوئی فارق نہیں پڑے گا سیم جب simple partnership ہوگی اور یہ three اور یہ three cancel ٹھیک ہے یہ تین zero اور یہ تین ایس کے لکھنے 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 لکھ three zero cancel ہمیں بچا 24 is two eight تو یہی کس کے برابر آئے گا three سے جب جب eight سے ڈوائیڈ کریں گے تو یہ آئے گا three یہاں پہ آئے گا one یہ آئے گا eight three کیونکہ 24 eight سے ڈوائیڈ ہوتا ہے اس میں جو یہ اے اور بی کے بیچ میں اس فارم میں ہوگا ریشو اے کا پارٹ کتنا ہوتا تھا اے کے لئے three ہے بی کے لئے یہ تو اوپر لکھتے تھے ہم three اپان میں لکھتے تھے three plus one اور امونٹ کو ہی دیا ہوتا تھا تو ملٹیپلائی میں وہ امونٹ لکھتے تھے تو وہ ہی ہم نے use کرنا یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیرپور اے شیئر ڈیرپیز 48000 مطلب جو 48000 انہوں نے total earn کیا اس میں اے کا کتنا شیئر ہوگا اے کبھی نکالنا ہم نے بھی اے کبھی نکالنا ہے اے کے لئے کیا ہے three اوپر ہم لکھتے ہیں وہ ہی جس کے لئے ہم نکال رہے ہیں three اے کے لئے نکال رہے ہیں تو آیا three یہ اے کے لئے ہے یہ بی کے لئے اور نیچے three plus one ان دو کا سام کرتے ہیں اور ملٹیپلائی میں جتنا total امونٹ ہے تو ملٹیپلائی میں ہم کریں گے total امونٹ کتنا ہے 48000 تو یہ question ہم نے بہت 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 بار کیے ہوئے ہیں ریشو پروپورشن میں یہ ایکچولی فارمولا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے practice کر کے اب ہمیں یہ میند میں بیٹ گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم فارمولا لکھنے کی بجائے direct لکھیں گے اور یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے یاد رکھنا تو یہ آئے گا three by four four into 48000 تو اب four سے جب 48 کو ڈوائیڈ کریں گے تو یہ آئے گا 12 ٹھیک ہے four سے جب کریں گے تو یہ 12 48 کو جب ڈوائیڈ کیا 12 پھر یہ three three zero بھی لگیں گے مطلب 12000 آئے گا 48000 کو جب four سے ڈوائیڈ کیا تو یہ آئے گا ہمارے پاس three into 12000 three into 12000 تو یہ کتنا بانتا ہے روپیز 36000 12300 36000 آیا ہے اس میں ایک کا شیئر اس کو 48000 میں سے ایک کو ملے گا 36000 اب اسی طرح سے بی کا شیئر بھی ہوگا اور بی شیئر ان روپیز 48000 بی کے لئے کیا ہے one اپان three plus one into plus ایسی ہی سیم سرپ اوپر والی condition چینج ہوگی یہاں three تھا تو یہاں one ہے باقی نیچے اور یہ سیم ہوتا ہے ملٹپلائی والے یہ بنا one by four into 48000 یہاں بھی اسے ڈوائیڈ کریں گے یہ آئے گا 12000 تو ہمارے پاس آئے 12000 into one equal to روپیز 12000 تو بی کو کتنا ملے گا 12000 ا کو ملے گا 36000 تو جب دونوں کا سام کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا 36 اور 36 plus 12 48000 تو یہ تھا ہمارا آنسر اس question کا اوپر والے question میں صرف ہم نے ratio بتانا تھا اور اس والے میں ہم نے share بھی نکالنا تھا کیونکہ total earning بھی بتائی گئی تھی question number three PQ and R start a business with investment of rupees 50,000 each PQ اور R نے business start کی اور تینوں نے invest کی 50,000 rupees P نے بھی 50,000 Q نے بھی اور R نے بھی P remains in partnership for mine month اور اب دیکھو یہاں پہ time period different ہے مظہب یہ compound partnership کی بات ہو رہی ہے P remains in partnership for mine month میں نے یہاں پہ B لکھا ہے it is Q P رہتا ہے 9 month کے لئے partnership میں Q رہتا ہے 6 month کے لئے اور یہاں پہ R ہے اور R رہتا ہے 12 months کے لئے ٹھیک ہے تو مطلب یہ compound partnership ہے time period تینوں کا different ہے then find the ratio of their profit تو ہم نے ratio نکالنا ہے profit کا ٹھیک ہے invest انہوں نے کیا ہے equal لیکن جو business میں ان کا time ہے وہ different ہے تو ہم نے ان کے profit کا ratio نکالنا ہے صرف ratio نکالنا ہے یہاں پہ total emote نہیں بتانا ہے کیونکہ total emote ہمیں given نہیں ہے مطلب profit کا emote نہیں بتانا ہے صرف ratio نکالنا ہے کیونکہ total emote ہمیں given نہیں ہے یہ simple سا ہے ان کا share کتنا ہوگا جتنا انہوں نے invest کیا اور جتنے time کے لئے وہ رہے ٹھیک ہے پیز پروفیٹ اس تو کیوز پروفیٹ اس کا ہی ہم نے ratio نکالنا ہے اس تو اور پروفیٹ یہ کس کس کے برابر ہوگا یہاں پہ space کا ہمیں نیچے لکھیں گے ہم اس کو پی نے بھی invest کیا ہے 50,000 تینوں انہوں کیا ہے 50,000 ویگن صرف time period different ہے 50,000 ہم کیا کرتے تھے capital جتنا invest کیا اس کو multiply کرتے تھے time کی ساتھ اور time کتنا ہے اب یہ month میں ہے تو ہم month کی حساب سے ہی دیکھیں گے یہ 9 month ہے یہ 6 اور یہ 12 اس پی نے کتنے month کے لئے کیا ہے 9 month کے لئے آیا 9 month اس کے بعد کیونکہ کیونکہ بھی 50,000 ہی invest کیا ہے لیکن time period ہے کیونکہ کے لئے 6 month تو multiply کیا 6 اور اور پھر ہے آر نے بھی 50,000 ہی invest کیا ہے لیکن آر کے لئے ہے time period 12 صرف time کا یہ ہم نے multiply vary کرنا تھا باقی time vary کرنا تھا باقی same تھا تو یہ نہیں سوچنا کہ یہ 12 month کا 1 year یا کچھ ہے اب یہ month میں ہے تو ہم month کے لے کر چلیں گے ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑے گا کیونکہ تینوں کا same لے رہے ہیں month میں اگر year بھی لکھا ہوتا ادھر for example r for 1 year ہوتا ہے یا 2 year بھی ہوتا تو ہم نے وہ month میں current کرنا تھا 1 year کی جگہ 12 month 2 year کی جگہ 24 month تو آپ کچھ بھی نہیں ہے اب یہ صرف calculation کرنی ہی ہم نے اب دیکھو amount same ہے تو یہ یہ تینوں cancel out ہو جائے گا یہ cancel ہوا یہ پورا 50,000 یہ تینوں میں same ہے تو یہ cancel تو ratio بچے گا 9 is to 6 is to 12 اگر آپ کو تھوڑا اس کو understanding سے پڑھو گے question کو آپ کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ والا step لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے capital same ہے تو ہم نے direct capital same ہے تو وہ cancel out ہوگا mind میں یہ والی چیز آپ mind میں calculate کرو گے تو آپ کو direct یہ آنا چاہے mind میں 9 is to 6 is to 12 آئے گا ratio اس کو ہی جب ہم oversimplify کریں گے تو کیا آئے گا 3 سے یہ 3 ڈوائیڈ ہوتے ہیں تو 3 سے ہی کریں گے 3 3 9 اس کو بھی کریں گے 3 سے 3 2 6 اور اس کو بھی کریں گے تو 3 4 12 ٹھیک ہے تو مطلب آپ کو اس کو دیکھ کے ہی پتا چل جانا تھا کہ یہ step آئے گا ٹھیک ہے یہ مگر یہ چیز تب آئے گی جب آپ practice کرو گے پھر exam میں یہ helpful رہے گا time save کرے گا مگر وہ تب ہوگا جب آپ نے practice کی ہوگی تو directly یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی question number 4 a start a business with rupees 2000 and b joins him after 3 month with rupees 8000 find the ratio of their profit at the end of the year اب دیکھو یہ بھی compound partnership ہے کیونکہ time پھر different a نے 3 month پہلے start کیا 3 month کے بعد b آیا ہے اور partnership چلی ہے کتنے end of the year مطلب 12 month کے لئے رہی ہم نے 1 سال کا نکالنا ہے 12 month کا profit نکالنا ہے 12 میں سے a نے start صحیح کام کیا ہے a نے 12 month کام کیا ہے a کے لئے time آیا 12 month اور b نے 3 month کیا ہے b کے لئے 12 میں سے 3 minus کیا تو آیا 9 month ٹھیک ہے b نے 9 month کیا ہے capital بھی different ہے یہاں پہ اوپر capital same time period different تھا لیکن time period بھی different capital بھی different ہے باقی formula ایسی لگے capital into time ہوتا ہے اس میں صرف ایک چیز سمجھ نہیں تھی کیونکہ انہوں نے question کیا بتائے question انہوں نے تھوڑا different ترے کیسے پوچھا ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ a 12 month kام کیا اور b نے بزنس میں invest کیا اور b نے 12 میں سے 9 month بس یہ ہے یہاں پہ وہ نہیں ہے اوپر جیسے ہمیں گون تھا 9 month 6 month 12 month یہاں پہ ہم نے بنانا تھا بس باقی کچھ بھی نہیں ہے باقی سیم اوپر کی طرح ہی ہے جو ہم نے اوپر question کیا اب اے نے کتنا invest کیا 2000 اب چونکہ ہم اب ہمیں کہاں سے پتہ لگے اے ہوا اے نے پورے سال کام کیا ہے تو پورے سال کیا ہے تو ہم month میں لکھیں گے کیونکہ بی کا بھی ہم نے month میں ہی رکھنا ہے تو آیا multiply 12 اور بی نے کتنا invest کیا 8000 لیکن بی نے کیا ہے 3 month بعد میں اے کے invest کرنے کے بعد تو اے کے 3 invest کرنے کے بعد بی کا کتنا آئے گا اے نے 12 month اور آل کیا تو 3 month بی نے less time میں invest کیا مطلب 3 month کم بی سے بی کا بزنس رہا بی کی investment جو بزنس میں رہی وہ 3 month less time کے لئے رہی اے سے اے اگر 12 month کیا ہے تو اس آپ دیکھو جب بھی یہ 000 آئے تو سب سے پہلے 0 کو ہی cancel کرو اور جلدی ہو جاتی ہے 3 0 ادھر ہے تو cancel کر دیں ہمارے پاس آیا 2 12 2 12 کتنا ہوتا ہے 24 اور یہاں پہ آئے 9 8 9 72 72 آیا اس کو اور اگر ہم simplify کریں گے 24 3000 24 3000 ہوتا 72 تو یہ آئے 1 is 2 3 آن سا ٹھیک ہے 24 کو 24 سے ڈوائیڈ کریں گے آیا 1 اس کو بھی کریں 24 سے آیا 3 ٹھیک ہے کیونکہ 72 24 24 ڈوائیڈ ہوتا 24 3 72 تو ratio 1 is 2 3 اور یہ ہم نے نکال 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 کیونکہ total emote ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم profit emote نہیں نکال 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 number 5 اور یہ ہمارا last question ہوگا اس ویڈیو کا اس lecture کا a starts a business with rips 4000 and b joins the business 4 months later with an investment of 5000 same type question ہے کیونکہ وہاں بھی 3 months later تھا a اور b invest کیا تھا کچھ لیکن یہاں پہ انہوں نے بولا after one year they earn a profit of itna find the share of a and b in the profit a نے invest کیا کسی business میں start کیا ا نے اور اس نے invest کیا 4000 اس کے 4 مہنوں کے بعد آیا b اور b تو ہم نے بتانا اس profit میں سے a کو کتنا ملے گا اور b کو کتنا ملے گا پہلے ہم نے ratio میں دیکھنا ہے کہ کتنا ان کا ratio بنتا ہے اس کے بعد ہم profit کتنا ملے گا وہ دیکھیں گے اس کو بھی same طریقے سے ایک سال کے لئے invest کیا گیا ہے ایک کے دور کیونکہ a starting صحیح ہے تو a کے لئے آئے گا time period 12 ٹھیک ہے یہ اس نے capital invest کیا اور کتنے time کے لئے 12 months کے لئے 4 thousand into 12 اس کے بعد b کا share کتنا ہے b نے کتنا invest کیا 5000 b نے 5000 invest کیا لیکن 4 months بعد a 4 months بعد b a 12 months کیا b kتنا کیا 8 12 minus 4 کتنا آئے گا 8 جیسے ہم نے کیا تھا پیچھے 12 minus 3 تھی یہ ایک step تھا باقی یہ calculation 4 into 12 48 is 5 into 8 کتنا آئے 40 اور اس کو اور اگر simplify کریں یہ دونوں divide ہوتے ہیں 8 سے 8 سے جب divide کریں گے تو یہ 6 آئے گا 8 6 48 اس کو بھی divide کریں 8 سے آئے اب دیکھو اب amount بھی given ہے therefore جیسے پیچھے ہم نے نکالا تھا ایک question میں share of profit کتنا آئے گا اے کے لئے 6 6 upon 6 plus 5 چلو ایک step بڑھائی دوں آپ کو confusion ہوگا نوٹ جب بناوگے 6 plus 5 اے کا نکال رہے ہیں تو اوپر آیا یہ اور upon میں ہوتا ان دو کا سام تو مالٹیپلائی ہوتا ہے total profit کتنا ہے 22 000 ٹھیک ہے تو یہ آئے گا 6 upon 11 into 22 000 اب دیکھو 11 سے 22 ڈوائی ہو گیا 11 2022 اور پھر یہ 3 0 cut کرنے کے لئے یہ 3 0 لگیں گے تو یہ 6 into 2000 تو یہ بنے گا 12 1000 ٹھیک ہے this equal to rupees 6 to 0 12 اور یہ 30 بھی 7 میں تو 12 000 تو ایک کو کتنا profit ملے گا ایموٹ میں 12 000 ملے گا ایک کو 22 000 میں سے اگر بھی بھی ہم ایسے نکالیں گے اگر ایسے بھی نہ نکال بھی آپ guess کر سکتے ہو کیونکہ total profit 22000 اے نے اس میں 12 000 لیا تو باقی کتنا بچ 22 میں 12 نکالیں گے تو بچے گا 10 000 اگر ایسے ہی نکال فارمولے کے حساب سے 20 share of profit ایسی کرنا ہے بھی کے لئے 5 ہے اوپر آیا 5 نیچائے 6 پلس 5 into 22 000 یہ اور یہ یہ پہ سیم یہ بنا 5 upon 11 into 22000 تو یہاں پہ بھی 2000 سے ڈوائیڈ ہوگا 11 2000 22 پھر یہ 30 بنا 22000 5 2000 10 اور 30 یہ تو مطلب 10 000 تو وہ ہی میں نے بتا تھا کہ اگر یہ نکالنے کی ضرورت نہیں ایک exam میں تھوڑا smart work کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اگر دوسرا کوئی نہیں ہوگا 12000 اگر ایک ہی بار آیا ہوگا اور کامہ کر کے ہوگا کوئی اور چیز تو 12000 اگر ایک ہی بار آیا ہوگا تو اس کا مطلب جو 12000 کے ساتھ ہوگا وہ ہی option ہوگا مطلب elimination سے وہ ہوا کرنا اگر دو تین بار آیا ہوگا 12000 اور اس کے ساتھ کچھ اور آیا ہوگا تو پھر آپ directly یہ دیکھ نا کہ total amount 22000 12000 A کو ملا تو B کو ملے 22000 minus 12 میں minus کریں جو بچے گا 22 minus 12 equal to 10 000 ٹھیک ہے تو یہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سمجھ کے لئے ہے اگزام میں آپ یہ سب چیزیں مائن میں رکھ نہیں ہوگی تو اس لیکچر کو کنکلوٹ کرتے ہیں تو آگے کوشن اور کریں گے ہم پریکٹس آپ کو سمجھ آئے ہوگی اور آپ سے ریکویش بھی ہے کہ چینل کو شیئر بھی کیا کرو تھانکس پھر واتھ